بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سے اسی کے دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں لیکن آج یہ ویڈیو ایک اور تراکی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو پانچ ویڈیوز پبلش کی ہیں یوٹیوب پر اس کے رسپونس میں ہمیں بہت سارے ہمارے سننے والوں نے بلا مبالغہ کچھ سینکڑوں کی اتعداد میں اپنے کمنٹس بھیجے اپنی سیجیشنز بھیجیں اور کچھ سوال بھیجے تو ہم نے سوچا کہ ہر مہینے کیوں نہ ایک ویڈیو صرف اس موضوع کے حوالے سے کر لی جائے کہ ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کرنے والے اس چینل کے حوالے سے کیا کمنٹس بھیجتے ہیں کیا تفسرہ کرتے ہیں اور خاص طور پر کیا ہمیں سیجیشنز دیتے ہیں کہ اس چینل کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اگر ان کے کوئی سوال ہیں تو ان کے جواب دیے جائیں تو مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ میری ٹیم یہ نوجوانوں کی ٹیم موجود ہے میں آج کوشش کروں گا کہ ان میں سے ہر نوجوان کو کم از کم اپنے سننے والوں کو دکھا سکوں اس لیے کہ ہمارے ایک سننے والے نے مجھے کہا کہ جی آپ نے نام تین لیے تھے لیکن نظر ایک آدمی آ رہا تھا آپ کے علاوہ کوئی اور تو آج اتفاق سے میرے ساتھ چار نوجوان موجود ہیں زاہد نواز ہیں شاہد شریف ہیں آقب فیض ہیں اور کاشف ہیں تو یہ چاروں نوجوان موجود ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا آقب چونکہ ساتھ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے شاہد آپ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لمبی ساری لسٹ سوالوں کی بنائی ہوئی ہے سر یہ میں نے جو ہے وہ سیپریٹ سیپریٹ جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں تو ان کے حساب سے کوئسٹن سارے جو ہمارے آرٹسٹسی کے سب دیکھنے والوں کی ہیں تو وہ ہم سیپریٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے سر فرسٹ ویڈیو جو برین میموری اور انٹرڈکشن کے حوالے سے تھی اس میں سب سے پہلا کوئسٹن اسمہ آسل کا ہے جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پردیس اور علم کے حصول پہ جو ہے وہ آپ گفتگو کریں یا بتائیں اسمہ ہم نے چونکہ یہ تیع کیا ہوا ہے کہ ہم سائنٹیفک فیکٹس اور فیگرز کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور انفرمیشن اپنے سننے والوں تک پہنچائیں گے تو آپ کی سیجیشن ہم نے نوٹ کر لی ہے اور انشاءاللہ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کی معلومات آپ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ کی تجویز ہم نے نوٹ کر لی ہے لیکن جیسے ہی ہم نے کوئی مناسب اس کا فارمیٹ ڈیسائیڈ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے معلومات جانا ہم ضرور شیئر کریں گے آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ سر سیکنڈ کوئیسٹن کیمسٹری ڈرائیو کے نام سے کسی کا ہے کہ ان کا سوال سر یہ ہے کہ جب اتنی ہیوڈ میموری موجود ہے برین کے اندر تو پھر ہم چیزیں بھول جاتے ہیں وائیوی فارگیٹ اچھا ایک تو میں یہ بڑا مجھے دلچسپ لگتا ہے کہ لوگ اپنے نام کی بجائے اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی انٹرسٹنگ میموری ہوتی ہے اپنے اصل نام کی بجائے مختلف قسم کے نام رکھ لیتے ہیں صرف یہی نہیں ہیں اور بھی کافی سارے ہیں تو لیکن یہ سوال ان کا جو ہے کہ ہماری اگر اتنی زیادہ میموری ہے تو ہم بھول کیوں جاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی اپنی ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ سٹورج کپیسٹی کتنی ہے اس میں ہم نے پروسسنگ کو ڈسکس نہیں کیا جو ایشو آپ نے ریز کیا ہے کہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں وہ بیسیکلی آتا ہے پروسسنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈ ڈرائیو کبھی خراب ہو جائے تو ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا ہونے کے باوجود آپ اسے ریٹریو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پروسسنگ مشینری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ وہ ایشو ہے جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا ہمارا اس ویڈیو میں جو فوکس آصل میں وہ صرف اتنا تھا کہ ہمارے ایک جو انسانی دماغ ہے اس کی سٹورج کے پیسٹی کتنی ہے ہم روم ریم اس قسم کے کونسپٹ میں نہیں گئتے سمپل ہم نے بات کی تھی کہ میموری اتنی ہے باقی جو پروسسنگ اس کی اس کا ایشو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا سر تھرڈ ون اس میں ایشہ شوقت کا ہے وہ کچھ انکلیر سا ہے ان کا سر کوئیسٹن تھا میں کوشش یہ کرتا رہا ہوں جیسے جیسے یہ کمنٹس آتے رہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں جواب بھی دیتا ہوں ان کو میں نے لکھا بھی تھا جواب میں کہ آپ کا سوال ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہ کلیر نہیں ہو رہا لیکن ابھی تک انہوں نے اس سوال کو کلیریفائی نہیں کیا تو جب تک ہمیں خود سوال سمجھ نائے ظاہر ہے ہم اس پر کوئی تفسرہ کرنے یا اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا تو ہماری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ جن سننے والوں کے دیکھنے والوں کے سوال ہمیں سمجھ نہیں آرہے ان کا اگر ہم کوئی تفسرہ کرتے ہیں یہاں پہ تو وہ پلیز اپنے سوال کو کلیریفائی ضرور کر دیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں بات کرنے میں آسانی رہے سر فورتھ ون قویسٹن محمد نسیم صاحب ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کنٹریبیشن اور اچیویمنٹس کے بارے میں ہمارے آرٹس جسی کے سننے والوں کو بتائیں آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ سارا شاید سننا چاہتے ہیں اچھا میں نے اس حوالے سے ایک سوچا تھا کہ ہم پاکستان کے کچھ سائنس دانوں سے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے ہر مہنے کسی ایک آدھ سائنٹس سے ہم اپنے سننے والوں کی ملاقات کروائیں یہ تو بہت اچھا ہے اس سے یہ ہے کہ موٹیویشن بھی ہوگی لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے لوگوں نے کس کن حالات میں کام کیا ہے کیا کام کیا ہے اور میں دیکھ لوں گا اپنے حوالے سے کبھی کوئی مناسب سمجھا تو اس حوالے سے بھی بات کر لیں گے ابھی اپنے سننے والوں کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی سے ایز پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں لیکن ابھی بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں یہ فرد سلیم کا ایک question ہے کہ کیا کوئی کنفرم انفرمیشن ہے کہ انسان چاند پہ اترا اگر ہے تو پھر اس کی تصدیق کیسے کیسے ہوگی اس کے لیے ہمیں ایک پورا سیشن کرنا پڑے گا یہ سمجھانے کے لیے کہ سائنس کیا ہے سائنس چیزوں کی کس طرح سے تصدیق کرتی ہے اس کا پورا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب وہ ہم نے سیشن کیا میرخلی نے ان کے سوال کا جواب مل جائے گا یہ ایک اور question محمد صفدر صاحب ہے انہوں نے کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تقریباً چالیس سال تک اس پلینٹ پہ رہے کم ٹائم فرم انہوں نے یوز کیا لیکن اس کے باوجود ہنڈرز آف بکس انہوں نے جو ہے وہ رائٹ کر لی تو کیا یہ کیا ہے کہ وہ اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں اچھا اگر انہوں نے دیکھا ہو نا تو جو پرانے جو سائنس دان تھے انہوں نے واقعی بڑا کنٹریبیوٹ کیا لیکن ان کی جو کتابیں تھی وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی اور ان کو رسائل بھی کہا جاتا تھا تو ان فیکٹ وہ اتنے بڑی بڑی کتابوں کی طرح نہیں تھے جیسی کتابیں آج کے لہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دور میں بڑی محنت کی اپنے پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بہت کنٹریبیوٹ کیا تو شاید آج ہم اتنا کنٹریبیوٹ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہماری زندگی کی پیس بہت زیادہ ہو گئی ہے نالج اتنا زیادہ ہو گیا کہ کسی ایک انسان کے لیے اب اس سارے نالج کا کمپریہنٹ کرنا جارہا وہ مشکل ہو گیا ہے تو اگر ان کا کوئسٹن مجھے سمجھ آیا ہے تو میں اس کا یہی جواب فیلحال دے رہا ہوں لیکن اگر یہ وہ نہیں پوچھا انہوں نے جو میں بات کر رہا ہوں تو پھر اسی طرح سے اپنے سوال کو درہ کلیریفائی کر دیں گے تو ہم پھر اس کا صحیح جواب بھی دے پائیں گے سر نیکس پویسٹن عمران عباس صاحب کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تینکرز ہیں جے جے روسو شروڈینجر پلیٹو وغیرہ ان کا یہ بلیگ تھا کہ جو نالج آتا ہے وہ ایکسٹینٹ سے آتا ہے اور ابزرویشنز وغیرہ سے آتا ہے یعنی بلیونگ آن انٹرپٹ کر رہا ہوں بڑا نمبر سے سوال تھا میں نے پڑھا تھا ان کا اصل میں انہوں نے اس پوائنٹ پہ بات کی ہے جو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا علم صفر ہو اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس خود سے ہر چیز کا پورا پورا علم موجود ہو تو انہوں نے شاید غور نہیں کیا کہ اس جملے میں کہا ہم نے یہ تھا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس خود سے ہر چیز کا یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ سے اللہ تعالی جس کو جتنا علم دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے اور اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث میں ہم جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا وہ فوکس نہیں ہے ہماری ویڈیوز کا تو ہم ادھر نہیں جاتے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دو جملوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انفرمیشن موجود ہوتی ہے لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کا علم صفر ہے اور خود سے ہمیں ہر چیز کا سو فیصد علم حاصل نہیں ہو سکتا اللہ چاہے تو جتنا مرضی دے دے سر بولنے کی گویائی کی طاقت بھی اللہ تعالی دیتا ہے ہر چیز دیکھیں نا جو ہم کام کرتے ہیں زندگی میں وہ بنیادی طور پر کسی علم پر کسی انفرمیشن پر بیسٹ ہوتے ہیں اب یہ انفرمیشن کے بہت سارے سورسز ہیں جہاں جہاں سے مرضی آ جائے تو کہیں نہ کہیں سے انفرمیشن ایک وائر ہوتی ہے اس میں ایک وہ ڈیوائن نالج بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی علم دے دیتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام پر وہی کے ذریعے نازل ہوتا تھا علم تو وہ بھی ایک رستہ ہے علم حاصل کرنے کا اللہ تعالی علم دے دیتا ہے تو بات صرف اتنی سی تھی کسی آدمی کا علم صفر نہیں ہے اور کسی آدمی کے پاس خود سے ہر چیز کا سو فیصد علم نہیں ہو سکتا صرف بہت آپ نے شورٹ وے میں اور یہ اتنے لمبے کوئیسٹن کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کی ہے نیکسٹ ویڈیو صرف فاسٹنگ کے حوالے سے جو روزے کے فوائد کے حوالے سے میڈیکل بینیفیٹس کے حوالے سے ہم نے بنائی تو اس کے حوالے سے کوئیسٹنز آئیشہ شوکت کا جو ہے وہ ایک بار پھر ہے کہ جہاں پہ پانی کی پیاس کی بات کیوں انہوں نے کہ ہم روزے میں جو ہے وہ پانی نہیں پیتے ہیں تو پانی نہ پینے کے بھی بہالجکل کو فائدہ ہو سکتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ شوگر پروٹین اور فیٹس کے اجتناب کے علاوہ پیاس کا کیا فائدہ ہے یہ جو ہماری ویڈیو اس وقت آن ائر جا رہی ہے میں آئیشہ شوکت سے کہوں گا کہ وہ دو یا تین ہفتے اور انتظار کر لیں کیونکہ ہمارے اتفاق سے ہم اس پہ آلیڈی ایک سیشن کر چکے ہیں وہ ایڈٹ ہو رہی ہے اس وقت ویڈیو تو وہ جب ویڈیو آ جائے گی نا تو انہیں اپنے سوال کا مفصل جواب مل جائے گا نیک سر آئیشہ کا پھر ایک اور کوئیسٹن تھا کہ روزہ رکھ کر ہم سوتے رہتے ہیں اور کم سے کم کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں تاکہ ہماری انرجی زائے نہ ہو میرا خیال ہے کیا حصے روزہ کے جو فوائد ہے وہ ہمیں آسے میرا خیال ہے یہ بات ہم نے اپنی ویڈیو میں کر دی تھی کہ روزہ کے جو مقاصد ہیں وہ اس سے پورے نہیں ہوتے مقاصد روزہ کے اسی وقت پورے ہوں گے اس کے فوائد اسی وقت آپ کو ملیں گے جب آپ اپنی زندگی کو نارمل انداز میں گزاریں گے کیونکہ بیسیکلی یہ ایک کنٹرول ڈائٹ پروسس ہے آپ نے کنٹرول ڈائٹ تو لے لی لیکن یہ کہ کام اس طرح سے نہیں کیا تو پھر وہ مقصد فوت ہو گیا سر نیکس فیضان احسن کا ایک قویسٹن تھا فائزہ احسن ہے میرے خیال میں فائزہ احسان ہے یہ میرے پاس تو فائزہ احسان ہے اگر فائزہ ہے چلیں سر انہیں یہ پوچھا کہ یہ فاسٹنگ کے جو فوائد آپ نے بتائے تو اس میں کوئی ریلیونٹ ریسرچ پیپر ویڈیو ڈسکرپشن میٹ کرتے ہیں اچھا ہم نے جتنی انفرمیشن آپ کو دی تھی وہ مختلف ریسرچ پیپر سے میں نے اس وقت ریفر بھی کیا تھا کہ وہ تقریباً چالیس ہزار کی پیپر تھے سارے تو ہم نہیں دیکھ سکے لیکن بیجورٹی ہم نے دیکھی اور ان میں سے بھی اکثریت ایسی تھی جو زیابیتس یعنی ڈائیابیٹیز کے حوالے سے لوگوں نے ریسرچ کی تھی کہ ڈائیابیٹک پیشنٹس کو روزہ رکھنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یعنی امراض سے متعلق تھی کہ اگر کسی کو کوئی تقلیف کوئی مرض ہے تو وہ روزہ رکھنے تو کیا ہوگا اس کو اس کا کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا تو دینے کو ہم ریفرنس تو دے سکتے ہیں آپ کو ان سارے پیپرز کا دے سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان ویڈیوز کے حوالے سے وہ بات زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گی البتہ اگر آپ کو واقعی کوئی ریفرنس کچھ چاہیے تو جیسے ای میل میں آپ ہمیں کمنٹس بھیج رہے ہیں ویسی ایک ای میل میں کمنٹس بھیج دی جائے گا تو ہم آپ کو کچھ ریفرنس جو ہم وہ بھیج بھی دیں گے سر نیکس پویسٹن شہراز یوسف کا ہے تو شہراز یوسف صاحب کہتے ہیں کہ جیسے فیٹی ایسٹس یہ ہیں وہ مور انرڈیٹک ہیں جیسے اس دن آپ نے بات بھی کی تھی اس میں انرڈی پروٹینز اور گلوکوز سے کتنے زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ جو خوراک کا حصہ ہے فیٹی ایسٹس والا لیپرز والا یعنی وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں مکھن ہے گھی ہے تو دیسی چیزیں جو ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم اپنی خوراک میں یہ جو پورشن اس کو آوائٹ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اس فرام ہارٹ فیلیر یا جو بلڈ کلوٹنگ یا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کا استعمال کم کر دیا ہے اصل میں بہت ساری چیزیں جہاں وہ میتس کہلاتی ہیں ہم ایک تصور بنا لیتے ہیں اور پھر اس تصور پر پکے ہوکے بیٹھ جاتے ہیں کچھ جو میڈیا اور کچھ لوگ جو ہمیں انفرمیشن پاسان کر رہے ہوتے ہیں کچھ ان کا کمال ہوتا ہے اس میں اور کچھ ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی بھی جاتی ہیں میں اب تھوڑا سا تفصیل میں جا کے اس کی آپ کو انٹرسٹنگ انفرمیشن بتاتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ کولیسٹرول جو ہے وہ بہت بڑا مینیس ہے کہ کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آج ماہرین بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ صدی کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہم نے کولیسٹرول کو اتنا برا بنا کے پیش کر دیا کولیسٹرول برا نہیں ہے کولیسٹرول ہمیں چاہیے پھر اس کی ہم کیٹیگرائزیشن میں چلی جاتے ہیں کہ یہ لوڈنسٹی لیپو پروٹینز کے ساتھ ہے یہ ہائیڈنسٹی لیپو پروٹینز کے ساتھ ہے اس کے فائدے ہیں اس کے نقصان ہیں لیکن وہ جو کولیسٹرول کو ایک ویلن بنا کے پیش کیا گیا تھا آج ماہرین مانتے ہیں کہ وہ ہم نے غلط کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے بھی شاید اپنی ایک ویڈیو میں آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کولیسٹرول تو ہماری باڈی کو چاہیے کیونکہ کئی اہم مالیکیول ایسے ہیں جو بنتے ہی کولیسٹرول سے ہیں اگر آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو آپ کا جسم ان امپورڈن مالیکیول سے محروم ہو جائے گا اب رہ گئی بات یہاں تک کہ ہم دیسی گھی کی طرف آپ کو یاد ہے کہ کسی زمانے میں دیسی گھی کو بھی بہت برا بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ جی ویڈیوٹیبل کوکنگ آئل استعمال کریں ویڈیوٹیبل آئل استعمال کریں آج پھر ہم الٹ جا رہے ہیں اب ہمارے ماہرین ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویڈیوٹیبل جو آئل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اپنے بڑے نقصانات ہیں مثلا ان میں جیسے ہم آگے ویڈیو میں آئے گا بھی سیزرا اس کے لیے ہمارے جو ویورز ہیں وہ تھوڑے انتظار کریں اس کا کہ یہ جو ویڈیبل آئل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسرز ہوتے ہیں اور انسیچوریٹڈ فیٹی ایسرز کی جب وکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس سے بنتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فری ریڈیکلز اور فری ریڈیکلز کینسر کاؤزنگ ایجنٹس ہیں لہٰذا جب سے یہ پتہ چلا ہے سائنسدانوں کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو بھی کم کریں یہ جو کوکنگ آئل ہے اس کا استعمال بھی کم کریں تاکہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسرز اور اس میں بھی جو نیچرل ہے دیسی گھی ہے وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے ایسر کنزپشن تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہے ہی نہیں آویلیبل ہی نہیں ہے تو لوگ کھائیں کہ کیسے دیکھیں نا دیکھیں نا آپ کو آپ کو آپ کو ہر چیز اعتدال کے دائرے میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ایکسیس میں کوئی بھی چیز جیسے وہ نقصان دے ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ہر چیز ایک مکس بلینڈ ہو آپ کی ڈائیٹ کا جس میں دیسی گی بھی ہو کوکنگ آئل بھی ہو اور جو دوسری فیٹس ہیں مثال کے طور پر دودھ ایک بہت اچھا سورس ہے نیشنل فیٹ کا مثال کے طور پر اور کاربو ہائیڈریٹس ہوں پروٹینز ہوں تو بلینڈ آپ کا جہانا یہ ڈائیٹ کو بناتا ہے ڈائیٹ پہ بیلنس ڈائیٹ یہ انشاءاللہ جو ایک نیکس ویڈیو ہماری آ رہی ہے یہ سروں نے ادھر کہا بھی ہے کہ ویڈیو پلین کریں پورٹ کے حوالے سے آ رہی ہے آپ کی سیجیشن سے پہلے ہی یہ ہو چکی ان دی پروسس آف ایڈیٹنگ ہے انشاءاللہ چند ہفتوں میں وہ آپ تک پہنچ جائے گی صرف یہ جو کلیسٹرول ہے کیا باڈی کے اندر بھی یہ ڈی گریڈ ہوتا ہے باڈی کے اندر یا کوئی ایسے انزائم یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہے تو اس کو کنزیوم کریں باڈی کے اندر کلیسٹرول سرف کرتا ہے ایز ایک پریکرسر سرفار سم بری امپورٹنٹ مالیکیوز ایک آدم میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کے بہت سارے ہارمونز ہیں جنہیں سٹی رائیڈ ہارمونز کہتے ہیں وہ کلیسٹرول سے نکلتے ہیں بنتے ہیں وائٹیمن ڈی کلیسٹرول سے بنتا ہے تو بے شمار مالیکیوز ہیں آپ کے جسم کے اندر جن کے لیے کلیسٹرول کا آپ کی باڈی میں ہونا ضروری ہے بکرسر فاردوز مالیکیوز چھیک ہے سر یہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی تو اجمل شفیق صاحب نے سر ایک سجیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی مسائل سے متعلق جو ٹاپکس ہیں وہ آج کے وقت کی ضرورت ہیں تو معاشرتی مسائل پہ کچھ ویڈیوز بنائیں اچھا یہ سجیشن اور بھی ایک دو لوگوں نے دی ہے شاید آپ نے تو یہ کوئیسٹنز لیے ہیں کمنٹس سیکشن سے جو ویڈیوز پہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ جانا سوشل پہ بات یہ ہے کہ ہم نے جب اپنا یہ چینل شروع کیا تھا تو ہم نے اپنے ایک فوکس ڈیسائیڈ کیا تھا سوشل پہ ہمارے بہت سارے دوست کام کر رہے ہیں بڑی اچھی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کنفائن کیا تھا اس چینل کا فوکس کنفائن کیا تھا توورڈز فیکٹس سائنٹیفک فیکٹس اور اس کے حوالے سے علم کی جو ڈسیمنیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے فوکس کیا تھا تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس سے کہیں کوئی سوشل ٹاپک ریلیشن میں آیا تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے لیکن ہمارا مین فوکس ہے سائنٹیفک انفرمیشن اور نالج کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اپنے سننے والے تک پہنچانا سر یہ نیکسٹ جو ہے ایک اور کوئیسٹن وہی پھر نام پورا نہیں ہے کوئی یہ مانوز یا مینوز کلک کے نام سے ہے وہ سر کہنا چاہ رہے کہ کووڈ ویکسین سے مطالق ویڈیو بلکل ہم نے دو سیشن کی اور بڑا اچھا ریسپانس آیا وائرسز کے حوالے سے خاص طور پر جو ہماری وائرس پارٹ ٹو ویڈیو آئی ہے اس پہ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ وہ انفرمیشن ہے جو اب سے پہلے شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھی کہ وائرسز کے یہ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کانٹینیوشن ہماری انشاءاللہ جو میرا خیال ہے ساتھویں ویڈیو بنے گی وہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہی ہے اور ہم اس میں تفصیل سے اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ ویکسینز کیا ہیں کہانی شروع کہاں سے ہوئی فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے ویکسینز لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے یہ بھی خواہ بنا ہوئے لوگ لگوانی رہے سر یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا اس لیے ہمارے یہ لسٹ میں پلان میں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری چھٹی ساتھویں ویڈیو جا ہے مجھے تھوڑا سیکسین یاد آیا جو وائرسز کا ٹاپک تھا اس میں آپ نے چیکن پاکس کی بات کی تھی سر سر سٹل کچھ کیسز ہیں چیکن پاکس کے جو ابھی بھی جو ہے وہ اپیر ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی ڈسٹرکشن اب نہیں ہوتی ہے اچھا چیکن پاکس کے چیکن پاکس کے نہیں ہیں ہاں چیکن پاکس جسے ہم خسرہ کہتے ہیں اس کے ہیں سمال پاکس کے نہیں ہیں تو سمال پاکس بنتے ہیں خسرہ بولتے ہیں جس کو نا تو چیچک جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے لیکن جو خسرہ ہے وہ چلتا ہے اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے بات کی بھی تھی کہ میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں اور کہیں نے کہیں سے کوئی بدلی ہوئی شکل اس کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی اتنی زیادہ سیریس ڈیزیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور چونکہ مجورٹی لوگوں کی اب بچوں کی ویکسینیٹ ہو جاتی ہے لہٰذا جن ایک آدھ کو کبھی ہوتا ہے پھر وہ نیچرلی ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سر فاروق آمد صاحب کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بڑے چمکادر کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں تو کیا یہ بھی میوٹنٹ وائرس کیریئر ہو سکتے ہیں آچھا اب میرے علم کی حد تک یہ جو فلائنگ فاکس ہے نا یہ پاکستان میں ریپورٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے جنگلوں میں یہ ضرور ریپورٹ ہوئی ہے وہیں اس کے بارے میں سٹیڈیز بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے بتایا تھا کہ جتنے میملز ہیں ان میملز میں لاکھوں کی تعداد میں وائرسز موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ صرف بنگلہ دیش کے میملز کی بات نہیں ہوئی تھی اچھا دنیا بھر میں جتنے میملز موجود ہیں یہ اس کا ایسٹی میٹ تھا کہ میملز میں ایسٹی میٹڈ ہے کہ اتنے لاکھ وائرسز موجود ہیں ظاہر ہے پاکستان میں بھی میملز موجود ہیں تو پاکستان کے میملز میں بھی وائرسز موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جیوگرافکلی ریجنلی ویریشنز ہو سکتی ہیں میوٹنٹس ہو سکتے ہیں لیکن یہ بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن اس حوالے سے نہیں ہوئی یا اٹلیسٹ ریپورٹ نہیں ہوئی اس لئے ہمیں اپنے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں یہ انفرمیشن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے سر نیکسٹ جو ہے اسما رحیم النشا انہوں نے کوئیشن کیا ہے کہ کوئیڈ کے مطالق ویڈیو بنائے اور یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کچھ بات ہم یہ وائرسز والی ویڈیوز میں کر چکے ہیں ویکسین پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم پھر کچھ اور بات کر لیں میرے پاس یہ کوئیسٹن سے جو ہمارے آٹسیسی کے دوستوں نے کی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جب اس کو سنیں گے تو واقعی ان کو اپنے سوالات کے جواب مل جائیں گے میں ری اٹریٹ کرتا چلوں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے تیع کیا ہے کچھ تو ہماری ویڈیوز ہیں جو بیسیکلی ہم صرف پیور انفرمیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن اب ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ اس میں ایک ویڈیو ہر مہینے تقریباً چار پانچ ویڈیوز کے بعد ہم اسی طرح سے جو ہمارے پاس کمنٹس آئیں گے جو سجیشنز آئیں گے جو سوال آئیں گے ایکسکلوسیوی وہ ویڈیو ان کے بارے میں ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اگر اس میں کوئی کنفیون ابھی بھی رہتا ہے ہماری ویڈیوز میں وہ اگر وہ بات کلیر نہیں ہوئی یا ان کی طرف سے کوئی نئی سجیشنز آتی ہیں تو پھر ہم اس ویڈیو میں وہ جو چوتھی یا پانچویں ہماری ویڈیو گے اس میں ایک تو ہم ایکسکلوسیوی یہ ویڈیو ہر مہینے انشاءاللہ کیا کریں گے تو ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں یا جو دوست ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کمنٹس اپنی سجیشنز اپنے کوششنز ہمیں ضرور بھیجتے رہیں دوسری بات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نامور سائنسدان ہیں ان کے حوالے سے مہینے میں ایک آدھ ان کی کو ملاقات ہم اپنے سننے والوں سے کرواتے چلیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ پاکستان کوئی ایسی بانچ دھرتی بھی نہیں ہے کہ یہاں سائنسدان موجود نہیں ہیں یا کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں ذہین لوگ نہیں ہیں اور کن کن حالات میں وہ کہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کی اور کہاں تک پہنچے ہمارے آٹھ سرسی کے دوستوں کے لیے تو ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں باقبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر سلیم صاحب جنہوں نے وہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تین لوگوں کے نام لیے شکل ایک کی نظر آئی تو آج جو چار دوست میرے ساتھ موجود تھے ان چاروں کی شکل ہم نے اپنے دوستوں کو دکھا دی کہ یہ واقعی یہ لوگ یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ آتے ہیں تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور یہ ہے کہ اس طرح کی ڈسکشن میں میرے ساتھ آپ کی معاملت بھی ہو جاتی ہے امید سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی بسند آئے گی بہت شکریہ